اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماحول کا اثر اللہ تبارک تعالی نے ہر انسان کو سلیم الفطرت بنایا ہے لیکن ماحول انسان کو خراب کر دیتا ہے اور سلامت روی سے محروم کر دیتا ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے خصوصاً بچوں کو بری صحبت سے بچانا بہت ہی ضروری ہے ورنہ لا اُبالاپن کی وجہ سے وہ اپنی آقبت خراب کر بیٹھیں گے اور معاشرے کے لیے مصیبت بن جائیں گے آج معاشرے میں جو خرابیاں پھیل رہی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماں باپ شروع میں بچوں کو بہت ہی پیار و محبت سے رکھتے ہیں اور ان کی کسی حرکت پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے پھر جب وہ بگڑ جاتے ہیں اور ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں تو روتے پھرتے ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہو میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَا مِن مَوْلُودِ إِلْهَا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ فَأَبَبَاهُ يُهَبِّدَانِهِ اَوْ يُنَسْقِرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ مَا مِن مَوْلُودِ إِلْهَا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ فَأَبَبَاهُ يُهَبِّدَانِهِ اَوْ يُنَسْقِرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ متفقنا للمشکاش شریف صفا نمبر 281 صفا نمبر 21 ترجمہ ہر بچہ صحیح اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا پارسی بنا دیتے ہیں یعنی بچہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے وہی رنگ اس پر چڑھتا ہے اس لیے بچوں کو بری صحبت سے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے صرف بڑوں کا نیک اور اچھا ہونا معاشر کو ہمیشہ صالحے اور پاقیزہ نہیں رکھ سکتا بڑے آج ہیں کل نہیں ہوں گے اور یہی بچے دنیا کے مالک ہوں گے اگر یہ نیک اور صالحہ نہیں ہوں گے تو معاشرہ کبھی صالحہ اور پاقیزہ نہیں رہ سکتا جزاک اللہ نو بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر مال مال